موسیقی ناظرین امریکہ کے اندر کچھ ہی مہینوں میں الیکشنس ہونے والے ہیں اور امریکن الیکشنس کو دنیا کے سب سے اہم ترین الیکشنس مانا جاتا ہے کیونکہ ان کا اثر پوری دنیا کے اوپر پڑھا رہا ہوتا ہے امریکن پریزیڈنس جو بھی پولیسیز بناتے ہیں اس کا اثر ساری دنیا کے اوپر فیل کیا جا سکتا ہے اب وہ دو مین امیدوار ہیں ٹرمپ اور جو بائیڈن صاحب اب بائیڈن کے لیے الیکشنس سے پہلے ہی بہت زیادہ مشکلاتیں کریئٹ ہو چکی ہیں ایک تو پہلے ہی الیکشنس کی جب یہ کیمپین سٹارٹ ہوئی اس سے پہلے ہی ان کا جو پاپولارٹی کا گرافتہ وہ ڈاؤن جا رہا تھا اور ٹرمپ کا اوپر جا رہا تھا اور اوپر سے یہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے ٹرمپ کے اوپر اس کے بعد تو ٹرمپ کی جو پاپولارٹی ہے وہ مزید بڑی ہے اب ایسے میں ہوا یہ ہے کہ ان کے اوپر خود اپنی پارٹی جو ہے ان کی دیموکریٹس ان کا شدید دباؤ تھا بائیڈن کے اوپر کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کریں اور کسی اور کو موقع دیں کسی اور کو لے کر آتے ہیں تگڑے بندے کو ٹرمپ کے مقابلے میں آپ ذرا سائیڈ پہ ہٹ جائیں لیکن یہ نہیں اٹ رہے تھے ٹو تھرڈ جو دیموکریٹس ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جانا چاہیے مطلب یہ لیابیلٹی بن چکے ہیں ٹو تھرڈ ڈیموکریٹس یہ بول رہے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جارا بلکہ ایک انٹرویو میں پچھلے دنوں انہوں نے تحضی کر دی انہوں نے کہا کہ نوزباللہ اگر لارڈ المائٹی خود آ جائے اور وہ مجھے بولے نا کہ جو بائیڈن تم ہٹ جاؤ الیکشنز کی ریس سے تو پھر میں سوچ سکتا ہوں اس طرح کی باتیں انہوں نے کی لیکن اب ہوا یہ ہے کہ ان کو اچانک سے کوویڈ ہو گیا ہے جو بائیڈن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کوویڈ ہو گیا ہے اور جو بائیڈن کنسیڈر کر رہا ہے کہ اب مجھے ذرا ریٹائر ہونا چاہیے ذرا میں سائیڈ پہ ہوتا ہوں کسی اور کو موقع دیتے ہیں لیکن ٹائم دیکھیں کس طرح کا ہے ٹائمینگ ذرا ان کے ڈیسیشن کی دیکھیں کس طرح کیوں گی یہ ڈیموکریٹس کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا ایک تو ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ ماتھا نکلا ایسے ہی سلو نکلا جو بائیڈن صاحب مقابلہ نہیں کر پائے ٹرمپ کا اور دوسرا اگر اس وقت نیا کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے تو اس کے بعد تائم بہت کم ہے اپنی بات پبلک میں منوانے کے لیے اور ان کو ووٹ کے لیے کنونس کرنے کے لیے اس کے بعد تائم تھوڑا تھا بچاو ہے الیکشن تو بہت ہی قریب ہے اصل میں تو یہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ڈیموکریٹس کے لیے پیدا ہو گیا ہے سی این بی سی نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ بائیڈن سیز ہی مائٹ کوئٹ پریزیڈنشل ریس اف میڈیکل کنڈیشن امرجڈ یعنی اگر میری جو میڈیکل کی سیچویشن ہے وہ اس طرح کی ہوئی سیریس قسم کی تو میں شاید ہٹ جاؤں گا یہاں سے الیکشن گریس سے انہوں نے کہا ہے لیکن آج تھوڑی دیر پہلے میرے خیال سے دو تین گھنٹے پہلے یہ فاکس نیوز نے بڑی خبر لگائی ہوئی ہے کہ ڈیموکریٹس کال فور بائیڈن تو سٹیپ آسائید ایز نومینی آفٹر ڈیبیٹ ڈیزاسٹر کوویٹ ڈیگنوسیس پریزیڈنٹ بائیڈن ایز سو فار ریجیکٹیڈ کال فور ہم تو سٹیپ آسائید اور دیموکریٹس تو وہاں پر یہ صورتحال ہے مینوائل ساؤتھ ایشیا کے اندر امریکہ کے لیے چیلنجز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں افریقہ ان کے ہاتھ سے گیا ہے یہاں پر اکثر بات کرتا رہا ہوں ان کے ہاتھ سے افریقہ گیا ہے سینٹرل ایشیا گیا ہے آسیان کا ریجن بہت حد تک ان کے ہاتھ سے کھزک چکا ہے یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے وہاں پر بھی ان کے لیے پرابلمز کریئٹ ہونے لگے ہیں انڈیا ان کا سب سے بڑا اتحادی ہے یہاں پر انڈیا کی جو ٹریڈ کے حوالے سے ڈیپینڈنس ہے چینہ کے اوپر وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کل اس پر میں نے بات کی تھی آج ایک بڑی خبر اس حوالے سے یہ سامنے آ رہی ہے کو کہا ہے کہ آپ نے یہ جو ریسٹرکشنز لگا کے رکھی ہوئی ہیں چائنیز کی اوپر اس وجہ سے ہمیں پندرہ آرب ڈالر سے زیادہ کا لاؤس ہو چکا ہے اور دن بہ دن لاؤس ہو رہا ہے آپ کی پالیسیز کی وجہ سے انہوں نے موڈی کو کہا ہے اوفیشلی ان کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے موڈی کو کہا ہے کہ ہمیں پندرہ آرب ڈالر کا لاؤس ہو چکا ہے اب ان کی باتوں پہ غور کرتے ہوئے بی جے پی سرکار نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ جو اس سیکٹر میں الیکٹرانکس اندخواست طور پر الیکٹرانک ویہکرز جو ہیں اس سیکٹر میں چائنیز انویسٹمنٹ کو تیز کیا جائے گا اور سپیشل ان کو ایک فریٹمنٹ دی جائے گی چائنیز کو انڈیا نے فیصلہ کیا ہے انڈیا نے کہ چائنیز کو ہم سپیشل فیسلیٹیشن ان کی کریں گے اور ان کا جو پروسس ہوگا وہ تیز کیا جائے گا ان کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور ان کا ویزاز کے حوالے سے بھی اب یہ بہت بڑی خبر ہے میرے خیال سے اوٹلوک انڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ انڈین گوورنمنٹ فاسٹ فریک اپروال چائنیز انویسٹمنٹ ان الیکٹرانکس آٹوموبائل گوورنمنٹ ہز نوٹیفائیڈ الیکٹرانکس ان آٹوموبائل مینیفیکچرر ارز پلانس تو اسٹیبلش ان انٹر منسٹریل پینل دیس پینل بل ایکسلیرٹ اپروال پروسسس فور انویسٹمنٹ پروپوزرز فرم چائنیز فرمز ان انڈین کامپنیز یہ صورتیال ہے کمپیٹیشن دو گئی بھاڑ میں کمپیٹیشن دو چھوڑ دیں چائنہ کو اسپیشل طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہاں پر میکنیزم جوڑا جا رہا ہے موجی سرکار کے دور میں اب یہ جو ٹریڈ ٹائز گولڈن اپرچونٹی ہے میں سمجھتا ہوں ایشیز میں جب تک نارملس ہی نہیں آئے گی تب تک یہاں پر ریلیشنس نارمل نہیں رہے گے اس کو چھوڑنا پڑے گا ان کو دیکھیں گراؤنڈ ریالیٹی آپ دیکھیں کہ خود وہ ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں جہاں پر چائنیز کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں وہ باقی کسی کے لیے سپیشل پینل نہیں بن رہا ان کے لیے بن رہا ہے تو یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے انڈیا کا ان کے بنا گزارا ہے نہیں چائنیز کے بنا سو ایسنگ اس پوائنٹ کو کیپٹالائز کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے ان کو اور چائنہ کے ساتھ اپنی جو تلخی ہے اس کو کم کرنا چاہیے اور ون ون اسٹرٹیجی پہ ان کو کام کرنا چاہیے کیونکہ ٹرمپ جو آ رہا ہے وہاں پر امریکہ کے اندر ہی جو پروگرام کی شروع میں میں نے بات کی ٹرمپ جو وہاں پر آ رہا ہے تو ٹرمپ کی پولیسی انٹی چائنہ ہی ہوگی اور شدید قسم کی انٹی چائنہ ہوگی خاص طور پر ٹریڈ کے حوالے سے پہلے بھی جب وہ آئے تھے تو لاف ٹائم بھی انہوں نے ٹریڈ وار شروع کر کے رکھی ہوئی تھی چائنہ کے اگینسٹ اس بار بھی جب وہ آئیں گے تو چائنہ کے اوپر پریشر بڑھانے کی کوشش کریں گے وار کے حوالے سے نہیں یہ ایکانومی کے حوالے سے ضرور وہ چائنہ گتنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس امریکہ چائنہ کوڑ وار میں انڈیا کی اوپر اثر پڑے گا اور اس آنے والے پریشر کو بیلنس کرنے کے لیے یہی صحیح ٹائم انڈین گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اپنی جو ٹائز ہیں تھوڑے سے بنا کے رکھے چائنہ کے ساتھ یہ ان کو امریکن پریشر کو تھوڑا سا کاؤنٹر کرنے میں ہیلپ کرے گا اچھا یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں بایدابی آخر میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ویزاز کا مسئلہ چائنیز فیس کر رہے تھے انڈیا نے ان کے ویزاز پہ کافی زیادہ رسٹرکشنز لگا کے رکھی ہوئی تھے ان کے جو بزنس ویزاز ہیں تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی مودی سرکار کوئی سپیشل قسم کے سٹیپس اٹھانے جا رہی ہے اور ویزاز کے حوالے سے بھی چائنیز کو فیسلیٹیٹ کیا جائے گا یہی پینل میرے خیال سے اس پہ بھی کام کرے گا مختلف منسٹریاں مل کے چائنیز کو فیسلیٹیٹ کرنے جا رہی ہیں اور چائنیز کی جو مسئلے ہیں یہاں پر ان کی جو انویسٹرز کے مسئلے ہیں ان کو یہ ریزول کریں گے تو میرے خیال سے یہ جو موو ہے نا یہ ایک اچھا موقع ہے بیجے پی سرکار کے لیے چائنیز کے ساتھ جو ان کے ٹائز ہیں وہاں پر اسٹرٹیجک ریپوزیشننگ پیدا کرنے کے لیے